الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبی اجمعین دوستو بھائیو آپ کے سامنے ایک حدیث بہت اہم جو عام طور پر بہت سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کے حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے اور مطن کے اعتبار سے اس سلسلے میں علماء نے کیا کہا ہے آئیے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں بہت مشہور حدیث ہے حدیث الثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِ يَعْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَتِ بَيْضَاءَ کہتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ روز قیامت جب آئیں گے تو ان کی نیکیاں تیہامہ سفید پہاڑوں کے برابر بہت زیادہ ہوں گی اور یہ نیکیاں لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَّنْثُورًا تو اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیاں کو ہوا بنا دیں گے ذروں میں اڑا دیں گے ان کی نیکیاں کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے کوئی ان کے کام نہیں آئیں گے قَالَ ثَوْبَانَ حَدْتَ ثَوْبَانَ نِكَحَا يَا رَسُولَ اللَّهُ سِفْهُمْ لَنَا جُلَّهُمْ آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ تاکہ ہم اللہ نکونا منہم تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں یعنی یہ جو عادت بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لاکر بے نیکیوں والا ہو جائے گا تو وہ کون لوگ ہیں کیا ہم ایسے نہ ہو جائیں وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں قَالَ اِمَّا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِن جِلْدَتِكُمْ يَا خُذُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَعْخُذُونَ یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہیں میں سے ہیں اور يَا خُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ رات میں قیام بھی کرتے ہیں جیسے تم لوگ رات میں نماز پڑھتے ہو وَلَا كِنَّهُمْ لیکن ان کی ایک صفت یہ ہے اَقْوَامٌ اِذَا خَلَو بِمَحَارِ مِنْ لَا اِنْتَحَقُوْهَا لیکن جب اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں یہ حدیث ابن مادہ میں آئے اور اس حدیث کے بارے میں جیسا کہ لَا عَلَمَنَّ اَقْوَامًا میں جانتا ہوں قوم میں میرے ایک امت میں کچھ قوم لوگ ایسے ہیں تو یہ حدیث اس کے اندر مطن اور سند دونوں میں ضعف پایا جاتا ہے اس کے اندر ضعف ہے جیسا کہ اس کے اندر سند میں عیسیٰ ابن یونس الرملی ہے اور ابن عادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی کرتے ہیں حدیث کی بیان کرنے میں اور ان کی روایہ جب مفرد آتی ہے تو قابل قبول نہیں ہے حافظ ناجی کہتے ہیں اپنی کتاب اجالت العملہ میں کہتے ہیں کہ ان کے شیخ یعنی شیخ ابن ماجہ کے جو شیخ ہیں عیسیٰ ابن یونس الرملی وہ صدوق ہیں اور ربما اختہ یعنی وہ غلطی کرتے ہیں روایہ بیان کرنے میں اور اس میں ایک اور رابی ہے عقبہ بن علقمہ بن صالح المعافری اور یہ بھی صدوق ہے صدوق کے معنی وہ بھی اکثر غلطی کرتے ہیں اور ان کے بیٹے جب ان سے روایت کریں تو اکثر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے لیکن ان کے بیٹے نے اس کے روایت کو نہیں کیا ان کے بیٹے کا نام محمد بن محمد بن علقمہ بن عقبہ بن علقمہ نام ہے ان کا اور یہ حدیث جیسا کہ پتا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے یہ حدیث منکر ہے یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے اندر قابل عمل چیز بھی حدیث کی نکارت کی وجہ سے صحیح نہیں ہے اگرچہ کہ بعض اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال نہ کرے آج کا اس موجودہ دور میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوٹوپ اور فیس بوک اور مختلف انسٹیگرام اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے ذریعے تنہائیوں میں جو برائیاں نوجوان معاشرے کے اندر مردوں میں عورتوں میں نوجوانوں میں جو پائے جا رہی ہیں اس حدیث کے مطابق کہ بہت زیادہ مصیبت ہے کیوں اللہ رب العالمین کی حرمتوں کا خیال رکھا نہیں جاتا ہے اور ویسے بھی یہ سوشل میڈیا جو موجودہ یوٹوپ کا پروگرام ہے جس میں عورتوں کو مردوں کو ہر قسم کی خواہشات فخاشی بے آی آئی ننگاپن موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستقفون من انتی ولا استقفون من اللہ اللہ تعالیٰ سے وہ چھپ کر یعنی اللہ سے نہیں ڈر دے اللہ سے نہیں چھپتے اللہ سے نہیں چھپاتے بیکن لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے چھپ کر وہ کام کرتے ہیں وہو ماہم جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہوتا ہے جذبیتونا مالا یردہ من القول اور جب رات میں ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ مُحِيطًا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز موجود ہے اَحَاتَ بِكُلِّ شَئِينِ عِلْمًا اللہ رب العالمین ہر چیز کے علم کو گھیرا ہوا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو اس حدیث میں جو چیز پائی جاتی ہے کہ انسان جب اکیلے میں آئے آنچ خلوت می رسن آکار دگرامی کنن اللہ تعالیٰ نے فرمای ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کہتے ہو کرتے کچھ اور ہو اور محراب محراب میں علماء اور خطیب کیا کرتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں جب تنہائی میں آتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تو یہاں پر آدمی پہاڑ تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے تو اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں سب ضائع ہو جاتی ہیں لیکن جبکہ وہ رات میں قیام بھی کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نمی نے فرمایا جیسے تم رات میں نماز پڑھتے ہو ویسے وہ بھی رات میں نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ایک اور حدیث ہے کل امتی معافہ اللہ المجاہرون ہر میری امت کے تمام لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں تو کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا یعنی گناہوں کو کرنے کے بعد میں اگر کوئی بندہ گناہوں پر اسرار کرتا ہے لوگوں کے سامنے بے حیائی کا ایک مظہارہ کرتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مروعت نہیں ہے لوگوں کے سامنے جیسے کہ آت کل بہت سارے نوجوان ہیں یا لڑکے آپس میں لڑکیاں آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عمل پوری طرح سے ضائع ہو جائے جیسے حدیث میں آیا کہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں حبا منصورہ یعنی زروں کی طرح ہو جاتے ہیں پوری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں یہ بال غلط ہے کیوں حدیث کے اندر ایسے حدیث صحیح نہیں ہیں البتہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایمان کے خلاف اللہ معاہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نیکیاں انسان کی سب کچھ برباد کب ہوتی ہیں جب انسان ایمان کے خلاف میں کفر کا ارتکاب کرے کفر کا ارتکاب کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گے لیکن حسنات نیکیاں جو انسان کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں صحیحات ہوتے ہیں تو مقابلے میں نیکیاں اور صحیحات دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کیا جائے گا اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ امام ترمیدی کے اندر موجود ہے حسنہ جی حسن کے ساتھ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسناتی ادھر من السییات آدمی کی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم برائی کرنے کے بعد غلطی ہونے کے بعد گناہ ہونے کے بعد نافرمانی ہونے کے بعد فوراں نیکی کا کام کرو عمل حصالے کرو تو تمہاری برائی مٹ جاتی ہے اس نیکی کی وجہ سے تو اس طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حثما کند جہاں بھی رو اللہ سے ڈرو تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ہو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسی طرح سے دوستو یہ حدیث جو اللہ کے نمی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر دریا بہتا ہے اور اس میں پانچ مرتبہ غصول کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر محل کچل ہوگا تو لوگوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ انسان پانچ مرتبہ نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مٹا دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور اپنی روح کو اپنے جسم کو پاک ساب رکھے جو لوگوں کے سامنے ہے وہی اللہ کے ساتھ ڈرتے ہوئے باطن میں بھی رہے انسان آج کل بہت سارے نوجوان اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اس فون نے ہمارے زندگیوں کو برباد کر دیا ہے اور اس فون کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے رشتے ٹوٹ گئے لڑکیاں برباد ہو گئے اور مسلمان لڑکوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمان مردوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ماں باپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں اور لڑکیوں کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالی نے فرمایا فلا تقدعنا بالقول نرمی سے لچکدار انداز میں دھیلے انداز میں بات مت کرو بلکہ قلنا قولا معروفا بلکہ اونچی آواز سے اچھی انداز سے بات کرنا چاہیے